اسلام علیکم پاکستان ورسز انگلینڈ سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ آج کراچی سٹیڈیوم میں کھیلا گیا جس میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون نائنٹی نائن رنز بنائے بی سبر میں انگلینڈ کی طرف سے سالٹ اور الیکس ہیل نے اوپن کیا جنہوں نے سالٹ نے تیس رنز بیٹن جس میں ایک چوکہ اور ایک چکہ شامل تھا الیکس ہیل نے چھبیس رنز کی انگلز کے لیے جس میں تین چوکے اور ایک چکہ شامل تھا اس کے بعد آنے والے بیٹچ مین ڈیویڈ میلان تھے جو شاہ نوازدانی کی پہلے ہی بال پر بولڈ ہو گئے بینہ کوئی رنز بنائے اس کے بعد بینڈ ڈکٹ آئے جنہوں نے بائیس گھندو میں تیر تالیس رنز کی انگلز کے لیے جس میں سات چوکے شامل تھے اس کے علاوہ آنے والے جو بیٹچ مین تھے وہ دے ہیری تھے جنہوں نے انیس بالوں پر اکتیس رنز کی انگلز کے لیے جس میں ایک چوکہ اور تین چکے شامل تھے اس کے علاوہ آنے والے بیٹچ مین تھے موہین علی جنہوں نے پچمہ رنز کی انگلز کے لیے صرف تیس بالوں پر جس میں چار چوکے اور چار چکے شامل تھے اس کے بعد آنے والے جو بیٹس میں تھے وہ سیم تھے جنہوں نے آٹھ بالوں پہ دس رنز کی نیس کے لیے جس میں ایک چوکہ شامل تھا وکٹس کی بات کی جائے تو بیتالیس رنز پہ پہ پہلی وکٹ گری اس کے بعد بیتالیس پہ ہی دوسری وکٹ شاہ نوازدانی نے دو اگٹھی وکٹ لی چھٹے اور دوسری بال پہ اس کے بعد 95 رنز پہ تیسری وکٹ گری اس کے بعد 101 پہ چوتھی وکٹ گری اور اس کے بعد 160 رنز پہ پانچوے وکٹ گری بالنگ کی طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بالنگ کچھ اچھی نہیں تھی جس میں محمد حسنین نے چار روڑ میں ایک آون رنس دیئے اور کوئی بھی وکٹ نہیں لی اس کے علاوہ محمد نواز نے چار روڑ میں چالیس رنس دیئے اور ایک وکٹ لی اس کے علاوہ شاہ نوازدانی نے اپنے چار روڑ میں سنتیس رنس دے کے دو وکٹ لی حارس روف نے چار روڑ میں تیس رنس دے کے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا اور عثمان قادر چار آور میں اکتالیس رنس دیئے اور کوئی بھی وکٹ نہ لے سکے یہ تھی کچھ ہائی لیٹ جو فسٹ اننگز کی تھی کیا یہ پاکستان دو سو رنس چیز کر پائے ہوئا بھی سوور میں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آف تک آتی رہیں